ارسالہ فروری دو ہزار اٹھارہ قرآن سے رہنمائی قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے کتاب ان انزلناہو علیکہ مبارک لیت دبرو آیاتی ہی ولیت دککرہ علوالباب یعنی ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن میں تدبر کا مطلب ہے قرآن کی آیتوں پر غور کرنا غور کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ قرآن کی آیتوں سے نصیحت لینا دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کی آیتوں کا تطبیقی مفہوم یا اپلائیڈ میننگ دریافت کرنا ایک جنرل حکم کو پرسنلائز کر کے سمجھنا اسی کو انسانی زبان میں نصیحت کہا جاتا ہے گویا کے تدبر کا مطلب ہے ایک اصولی حکم کو عملی نصیحت کے انداز میں ڈھالنا مثلاً موجودہ زمانے کے مسلمان عام طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مغربی دنیا ان کی مخالف ہو گئی ہے مخالفت کے اس کلچر کو وہ اسلاموفوبیا کا نام دیتے ہیں اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیت آئی کی یعنی اور جو مسئبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں ہی سے پہنچتی ہے اس آیت پر غور کیا جائے تو اس سے عبارت و نص کے درجے میں یہ بات نکلتی ہے کہ ہر مسئبت جس کے لئے تم دوسروں کی شکایت کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوگی اس لئے مسئبت کا سبب اپنے آپ کو سمجھو نہ کہ دوسروں کو آیت پر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو مسلمان دوسروں کی طرف منصوب کر کے اسلاموفوبیا کہتے ہیں وہ خود مسلمانوں کے اپنے عمل کا رد عمل یا رییکشن ہوتا ہے گویا کہ اسلاموفوبیا اپنی حقیقت کے اعتبار سے ویسٹوفوبیا ہے یعنی تدبر کا مطلب ہے آیت کا تطبیقی مفہوم دریافت کرنا اور اس سے عملی نصیحت حاصل کرنا معرفت نقطہ آغاز دینی فکر کے بارے میں کچھ لوگ جوش و فروش کے ساتھ کہتے ہیں التوحید اولاً یہ بات بزاہد درست ہے لیکن یہ قرآن کے این مطابق نہیں ہے قرآن کے مطابق پہلے مارفت آتی ہے اس کے بعد توحید آتی ہے جیسا کہ حسب زل آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَآئِيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْئِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقْ یعنی اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا معرفت سے مراد ہے ذہن کو تیار کرنا جب ذہن تیار ہو جائے اس کے بعد ہی آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ توحید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے اسی بات کو ایک صحابی رسول جندب بن عبداللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کُنَّ مَعَن نَبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْاِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازدَدْنَا بِهِ ایمَانَ سُنن ابن ماجا یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نوجوان تھے ہم نے ایمان سکھا قرآن سیکھنے سے پہلے پھر ہم نے قرآن سکھا بس ہم نے اس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ کیا اس روایت میں ایمان سے مراب معرفتِ ایمان ہے معرفت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی پہلے اپنے ذہن کو تیار کرے اس کے بعد وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ ایمان و اسلام کو بے آمیز صورت میں سمجھ سکے معرفت گویا ذہنی تربیت کی ایک صورت ہے آج کل کی زبان میں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اس کو ڈی کنڈیشننگ کہا جا سکتا ہے اس اعتبار سے معرفت نقطہ آغاز یا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو لوگ التوحید اولا کی بات کرتے ہیں ان کو زیادہ درست طور پر المعرفت اولا کہنا چاہیے معرفت کی اہمیر ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہے یعنی ہر کلام یا اہم معاملہ جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ دمبریدہ بیجر یا ادھورہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ہر اعتبار سے اس کائنات کی اصل ہے اس دنیا کی ہر بات اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی طرف لوٹی ہے یہی حقیقت قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی ہر بات کا سرہ یا سٹارٹنگ پوائنٹ اللہ رب العالمین ہے اللہ کی ذات کو لے کر متعلیہ کیا جائے تو ہر بات قابل فہم رہے گی اور اگر کسی اور بات کو لے کر متعلیہ کیا جائے تو کلام میں وضوح یا کلیریٹی ختم ہو جائے گا انسانی علوم کے جتنی شاخیں ہیں سب کا حاصل حقیقت تک پہنچنا ہے اگر اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہر بات قابل دریافت بن جائے گی اور اگر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کیے بغیر حقیقت پر کلام کیا جائے تو ایسا طریقہ عملاً اندھیرے میں بھٹکنے کی مانند ہوگا ایسے انسان کا کلام وضوح یا کلیریٹی سے خالی ہوگا مذکورہ آیت میں وہوا بکل شئی ان علیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم کا سرچشمہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے بغیر ہر علم بے علمی بن جاتا ہے اردو شائر اکبر الہبادی نے جو بات فلسفی کے بارے میں کہی ہے وہی ہر اس انسان پر صادقاتی ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر کلام کرنا شروع کر دے فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں عبدی جنت قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت کا انعام غیر ممنون انعام یا انڈلیس ریوارڈ ہوگا اس سلسلے میں قرآن میں چار جگہ عجر غیر ممنون کے الفاظ آئے ہیں ایک جگہ یہ حقیقت مدجز الفاظ میں بیان ہوئی ہے وَأَمَّا لَّذِينَا سُعِدُوا فَفِلْ جَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدُوا اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَا اَتَاعًا غَيْرَ مَجْزُوز یعنی اور جو لوگ خوشبخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے ایک اتیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں جنت کا غیر منقطع ہونا واضح ہے کیونکہ جنت رب العالمین کا اتیا ہے اور خدا لا محدود کا اتیا کبھی محدود نہیں ہو سکتا یہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو محدود اتیا دے محدود اتیا کا تصور اللہ رب العالمین کے کم تر اندازت یا اندر ایسٹیمیشن کے ہم مانی ہے اور ایسا کبھی ہونے والا نہیں اب سوال انسان کا ہے کیا یہ لا محدودیت جو اللہ کی نسبت سے ہے وہ انسان کی نسبت سے بھی باقی رہے گی اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو داخلہ مل جائے گا تو وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ اذہبا ان الحزن یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے رنج کو ختم کر دیا اہل جنت کی طرف سے اظہار حمد یہ وقتی کلمہ نہیں ہے یہ ابدی احساس حمد کی بات ہے اہل جنت کی طرف سے احساس حمد بلا شبہ ایک تخلیقی احساس یہ کریٹیو فیلنگ کی بات ہے یہ کریٹیو احساس انہوں نے دنیا کی زندگی میں حاصل کیا ہوگا یہ کریٹیو احساس حمد جو جنت کے پانے سے پہلے بزریاں مارفت اہل جنت کے اندر پرورش پائے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ جنت کا ابدی اتیا پانے کے بعد بھی برابر ایک اضافہ پذیر تجربے کی حیثیت سے جاری رہے گا جنت جس طرح ابدی ہوگی اسی طرح جنت کے پانے پر احساس حمد بھی یقینی طور پر ابدی ہوگا وط ان شدید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں لمبی نمازیں پڑھتے تھے اس نماز کے لئے قرآن میں وط ان شدید کا لفظہ آیا ہے وط ان شدید کا مطلب ہے شدت کے سابت روندنا یعنی مشقت کی حد تک اللہ کی عبادت کرنا یہ فیل روحانی ترقل یا سپریچول ڈیویلپمنٹ کا اہم ذریعہ ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک عام عمل ہے عبادت کے حوالے سے اس کو قرآن میں وط ان شدید کہا گیا ہے اور عمومی حوالے سے اس کو حدیث میں بلائے شدید بتایا گیا ہے اس سلسلے میں حدیث کے یہ الفاظ قابل غور ہے اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاً سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مسلس احمد یعنی بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ بلا پیغمبروں پر آتی ہے پھر وہ جو ان سے قریب ہیں پھر وہ جو ان سے قریب ہیں پھر وہ جو ان سے قریب ہیں اصل یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر پیدائشی طور پر خالق کی معرفت رکھ دی گئی ہے مگر یہ معرفت بلقوہ یعنی پوٹینشیل انداز میں ہیں اس بلقوہ کو بلفیل یعنی ایکچویل بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان پر دباؤ یا پریشر کے تجربات گزریں یہی دباؤ کا تجربہ ہے جو کسی آدمی کے لیے بلقوہ معرفت کو بلفیل معرفت بنا دیتا ہے یہ تجربہ عام انسان کے لیے عمومی سطح پر پیش آتا ہے اور پیغمبروں کے لیے خصوصی سطح پر اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ معرفت کا علم آدمی کو کتابی مطالعے سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن دریافت یا ڈسکوری کے درجے میں معرفت کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی بلائے شدید کے مرحلے سے گزرے بلائے شدید آدمی کو حساس بناتی ہے حساسیت یہ سینسٹیوٹی آدمی کے اندر قوت اخذ یہ گراسپ کا مادہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد آدمی اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ ذاتی دریافت کے درجے میں معرفت کو حاصل کر سکے حق کی دریافت اسلام کا آغاز ایک دھماکہ خیص دریافت سے ہوتا ہے اس دریافت کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور ہم کیوں نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے جبکہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے یہ دھماکہ خیص تجربہ آدمی کو اپنے خالق کی دریافت تک پہنچاتا ہے اس کے بعد فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان ایک غور و فکر کرنے والا انسان بن جاتا ہے اس واقعے کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان آیات کا تجمع یہ ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ بس ہم ایمان لائے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر سچائی کو پانا آدمی کے لیے ایک دھماکہ خیص دریافت کے ہم مانی ہوتا ہے اس کے بعد ایسا شخص سنجیدہ غور و فکر کرنے والا بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ربانی شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو عبدی جنت میں داخلہ مل جائے ایک شعرار کیا ہے قرآن کی ایک آیت میں مومن کی صفت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تخشعر منہ جلود اللہزین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ تالکہ داللہ یہدی بی مین یشاء و مین یزلل اللہ فما لہ منہاد یعنی اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی بار بار دہرائی ہوئی اس سے ان لوگوں کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے درنے والے ہیں پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ایک شعرار کا مطلب ہے شدت تاثر کے تحت جسم پر کپ کپی کا تاری ہو جانا یہ کیفیت ایک عام کیفیت ہے مومن کے لئے ایسا اس وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کے خوف سے اس کے اندر شدید تاثر پیدا ہو اس وقت عام فطری قانون کے تحت اس کے جسم پر کپ کپی یا شیورنگ کی کیفیت تاری ہو جائے گی اس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی آدمی زیادہ قبولیت کے جذبے کے تحت اللہ کی باتیں سننے لگے گا اس کے برعکس جس آدمی کے اندر اقشیرار کی یہ کیفیت نہ پیدا ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں قصاوت کی کمزوری پیدا ہو چکی ہے وہ اللہ کی پکڑ کی باتیں سننے کے بعد بھی سخت دل بنا رہتا ہے اس آیت کے آخری جز کا ترجمہ یہ ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قصداً کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا ہے بلکہ ایسا انسان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے جو انسان سوچے اور نصیحت کو پکڑے وہ ضرور ہدایت پائے گا اور جو آدمی سوچ اور نصیحت سے خالی ہو وہ اس کیفیت سے بھی خالی رہے گا عشمِ عزاز کیا ہے دل کی ایک کیفیت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَذَّرْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ یعنی جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں اس میں ازاز کا مطلب ہے دل کا تنگ ہونا یا شرنکنگ آف تا ہارٹ یہ ایک مخصوص نفسیاتی حالت کا نام ہے جب کسی کا ذہن پیش کی طور پر متاثر ذہن بن جائے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات اس کے موافق ہو تو وہ اس کو سن کر خوش ہوگا اور اگر اس کو محسوس ہو کہ مذکورہ بات اس کے اپنے مفروضے کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سن کر اس کا دل تنگ ہو جائے گا یہی بات امر حق کے بارے میں بھی ہے جس آدمی کے اندر اعتراف حق کا مادہ نہ ہو وہ چیزوں کو اپنے مفروضات سے جانچے گا اگر بیان کردہ بات اس کے مفروضات کے مطابق ہے تو وہ خوش ہو کر اس کو مان لے گا لیکن اگر بیان کردہ بات اس کے اپنے مفروضات کے مطابق نہ ہو تو اس کو قبول کرنے کے معاملے میں اس کا دل تنگ ہو جائے گا وہ اپنی بے اعترافی کو چھپانے کے لیے ایسی غیر مطالق باتیں بولے گا جو صرف کہنے کے لیے ہوں گی نہ کہ حقیقت کی ترجمانی کے لیے اس میں ازاز دراصل کبر کا ایک ظاہرہ ہے یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی وجہ سے آدمی حق کو ماننا نہ چاہے ایسے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دکھائی دے کہ حق اس کے مفروضات کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کے برعکس اگر وہ محسوس کرے کہ جو بات امر حق کے طور پر سامنے آئی ہے وہ اس کی رائے کی تصدیق نہیں کرتی تو اس کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے وہ حق کو نہ ماننے کے لیے ایسی غیر متعلق باتیں بولنے لگتا ہے جس کی صداقت پر خود اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اسی حالت کا نام عشمِ عزاز ہے احسن العمل انسان کے بارے میں تخلیقی منصوبے کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یعنی خالق نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والے انسانوں میں سے احسن العمل کا انتخاف کرنا قرآن کی اس آیت کا مفہوم ایک اور آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ آیت یہ ہے یعنی جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا انسان کے لئے پودگاہ یا نرسری کی مانند ہے پودگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ پودے عمومی انداز میں پیدا کیے جاتے ہیں پھر ان میں جو پودا تندرست ہوتا ہے اس کو چھانٹ کر نکال لیا جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ اچھی زمین میں نصب کر کے زیادہ اچھے ماحول میں گروہ کرنے کا موقع دیا جائے یہی حیثیت انسان کی نسبت سے موجودہ دنیا کی ہے موجودہ دنیا کی حیثیت انسان کے لئے نرسری جیسی ہے یہاں انسان کو پیدا کر کے بسایا جاتا ہے تاکہ ان میں سے جو انسان اپنے کو احسن العمل یعنی زیادہ صحت مند ثابت کرے اس کو دنیا کی نرسری سے نکال کر آخرت کے ہیبیٹٹ میں نصب کر دیا جائے یعنی عبدی جنت میں گویا کہ موجودہ دنیا کی زندگی نرسری کی زندگی ہے اور آخرت کے ہیبیٹٹ کی زندگی عبدی جنت کی زندگی ہے یہ بلا شباہ حیات انسانی کے لئے بہترین سکیم ہے اللہ کی مدد قدیم مصر میں جب بنی اسرائیل پر فیرون کا ظلم بہت بڑھ گیا اس وقت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا استعین باللہ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِسُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یعنی اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے اللہ سے مدد کی دعا کرنا بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے اس معاملے میں صبر کی تلقین کیوں کی گئی صبر کا دعا سے کیا تعلق ہے یہ ایک بہت اہم بات ہے اگر آدمی دعا کی اس حقیقت کو نہ جانے تو وہ دعا کے بعد مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے دعا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ دعا کرے اور اللہ فوراً آپ کی مطلوب چیز اٹھا کر آپ کو دے دے اگر آپ کی دعا واقعتاً ایک سچی دعا ہے تب بھی اللہ مینج کر کے آپ کی دعا کو پورا کرتا ہے دعا کو پورا کرنے کے لئے اللہ کو بہت سے انسانوں کی سرگرمیوں کو مینج کرنا ہوتا ہے وہ اس کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ قوانین فطرت کو باقی رکھتے ہوئے آپ کی طلب کو پورا کرے اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ اجتماعی تقاضوں کے درمیان ایک شخص کی انفرادی سطح پر داد رسی کی جائے اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ کے مجموعی سفر کو جاری رکھتے ہوئے استثنائی طور پر ایک فرد کی ضرورت کو پورا کیا جائے دعا کرنے والا تو اپنے ذاتی ارادے کے اعتبار سے دعا کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو یہ کرنا ہے کہ وہ دوسروں کی سرگرمیوں کو منصوب کیے بغیر فرد کی استثنائی حاجت پوری کرے یہی وہ صورتحال ہے جس کے لئے بندے کو دعا کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے دعا کے بعد صبر کرنا گویا اللہ رب العالمین کو ضروری وقت دینا ہے صبر دعا کا لازمی حصہ ہے مدرسے کے طلبہ کے نام حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک طویل روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اس میں دیگر باتوں کے علاوہ مصلف آقل کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اپنے زمانے سے باخبر ہونا چاہیے اَنْ يَكُونَ بَسِیْرَمْ بِزَمَانِهِ صحیح ابنِ حِبْبَان حدیث نمبر تین سو اکسٹھ یہ ایک بہت اہم ہدایت ہے آپ کو چاہیے کہ آپ صرف واقف دین نہ بنیں بلکہ اسی کے ساتھ واقف زمانہ بھی بنیں اس کے بعد ہی آپ موجودہ زمانے میں دین کی صحیح خدمت کر سکتے ہیں واقف زمانہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے خلاف ہونے والے ظلم اور سازش کو جاننے والے بن جائیں یہ میرے نزدیک ستہیت ہے نہ کہ علم یعنی یہ ظواہر کو جاننا اور حقائق سے بے خبر رہنا ہے علم بلا شبہ یہ ہے کہ آدمی اصل حقیقت کو جانے نہ یہ کہ اس کی نگاہ ظاہری چیزوں پر اٹک کر رہ جائے اگر یہ مان لیا جائے کہ دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف سازش اور ظلم مصروف ہیں تب بھی اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جنہوں نے ان قوموں کو یہ حیثیت دے دی ہے کہ وہ ہمارے خلاف کامیاب سازش کر سکے وہ ہمارے خلاف اپنے منصوبوں کی کامیاب تعمیل کریں اور ہمارے تمام آزم و اکابر اس کو روکنے میں مکمل طور پر آجز ثابت ہو موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی اصل کمی یہ ہے کہ وہ اثر حاضر سے نا واقف یہ ان اویر ہے وہ ماضی کو جانتے ہیں مگر حال کی انہیں مطلق خبر نہیں ان میں سے کوئی شخص اگر کچھ جانتا ہے تو وہ بھی کچھ ظاہری چیزوں کو جانتا ہے نہ کہ گہرے معنوں میں حقیقی حالات دینی مدرسوں کے طلبہ اگر صرف حیوانِ کاسد بن کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مفید طور پر لگائیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اثر حاضر کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ جانیں وہ موجودہ زمانے کی ان تبدیلیوں سے واقفیت حاصل کریں جنہوں نے ہمارے مروجہ طریقوں کو عملی اعتبار سے بلکل غیر موسر بنا دیا ہے رب العالمین کا وجود سائنسی مطالب یا سائنٹیفک سٹیڈیز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ناقابل سہم حد تک عجیب ہے خواہ میکرو ورلڈ کا معاملہ ہو یا مائیکرو ورلڈ کا معاملہ ہر چیز انسان کے لئے مائنڈ بوگلنگ حد تک عجیب ہے اس لئے انسانی اقل کے لئے ناقابل فہم ہیں انسان پہلے پہاڑ جیسی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا موجودہ دور میں کوانٹم میکینکس کے مطالعے کے بعد اب سب ایٹومک پارٹیکل کا معاملہ اس سے بھی عجیب حقیقت کے طور پر سامنے آیا ہے اس سائنسی مطالعے سے معلوم ہوا کہ خدا کے وجود کو ماننا بظاہر جتنا عجیب ہے اتنا ہی عجیب ہر چیز کو ماننا ہے اس دنیا کی ہر چیز حد تک سب ایٹومک پارٹیکل بھی مائنڈ بوگلنگ حد تک عجیب ہیں خالص منطقی اعتبار سے اس پر غور کیا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا اگر ہم خدا کے وجود کو مان لیں تو بقیہ تمام چیزیں قابل توجیح یا ایکسپلینبل بن جاتی ہیں اور اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانیں تو اس دنیا کی ہر چیز ناقابل فہم رہتی ہے حتیٰ کہ سب ایٹومک پارٹیکل جیسی چیز بھی جس کو ایک سائنس دان نے امکانی لہریں یا ویڈز آف پروبیلٹی کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو ماننے پر مجبور ہیں اسی طرح ہم ہم اس کو بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم اپنے سے باہر ایک کائنات کو تسلیم کریں یہ ایک ایسی بدی ہی حقیقت ہے جس کا انکار کسی انسان کے لئے ممکن نہیں قدیم یونان کا ایک فلسفی ایک مرتبہ جا کر درخت کے اوپر بیٹھ گیا کسی نے اس کو درخت کے اوپر دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو فلسفی نے جواب دیا کہ یہی تو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اگر میں جانتا کہ میں کون ہوں تو میں درخت کے اوپر نہ چڑھتا خدا کے وجود کو ماننا آدمی کو صاحب یقین بنا دیتا ہے اور خدا کے وجود کا انکار انسان کو فلسفی کی طرح یقین کی کیفیت سے دور کر دیتا ہے گرہن خالف کے ایک نشانہ سات اگرس دوہزار سترہ کو چام گرہن یا لونر ایکلپس پڑا یہ ایک جوزائی یا پارشل چام گرہن تھا اس کے بعد اکیس اگرس دوہزار سترہ کو سورج گرہن یا سولر ایکلپس پڑا اور زمین کے بہت بڑے رقبے میں اس کا مشاہدہ کیا گیا اس قسم کا واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیش آیا تھا یہ سورج گرہن تھا جو دس ہجری میں پیش آیا تھا اسی تاریخ کو پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی قدیم زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ گرہن اس وقت پڑتا ہے جب زمین پر کوئی سنگین واقعہ پیش آئے چنانچہ مدینہ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ آج پیغمبر کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لئے یہ گرہن پڑا ہے پیغمبر اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اعلان کیا کہ لوگ مدینہ کی مسجد میں اکٹھا ہو جائیں اس کے بعد آپ نے مدینہ کی مسجد میں خطبہ دیا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا يَخْصِفَانِ لِمَوْتِ اَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكِ فَاسْخُرُ اللَّهِ صحیح بخار یعنی سورج اور چاند اللہ کے نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان کو نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی سے جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو پیغمبر اسلام نے اپنے اس خطاب میں گرہن کو خدا کی ایک نشانی یہ سائن آف گارڈ بتایا اس کا مطلب یہ تھا کہ گرہن کا واقعہ کسی زمینی حادثے کی بنا پر پیش نہیں آتا بلکہ وہ خالق کے مقرر کیے ہوئے عبدی قانون کے تحت پیش آتا ہے موجودہ زمانے میں سائنسی متعلق کے تحت متعین طور پر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ گرہن کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے ایکلیپس is a well calculated alignment of three moving bodies of different sizes in the vast space at a particular point in time چان گرہن اور سورج گرہن کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس حیرتناک فلکیاتی واقعے کو دیکھے اور مشاہداتی سطح پر خالق کے کمال قدرت کو جانا ہے اور خالق کو دریافت کر کے خالق کی عظمت میں جینے والا بن جائے اس انوکھے فلکیاتی مشاہدے میں انسان کے لئے کیا سبق ہے؟ خالق کی عظمت ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے پہاڑ، سمندر، سولر سسٹم، کہکشانی نظام اور اس طرح کے دوسرے مزاہیں مسلسل طور پر انسان دیکھتا رہتا ہے ان کو دیکھتے دیکھتے انسان یوسٹو ہو جاتا ہے اس لئے خدا استثنائی طور پر کبھی کبھی سورج گرہن اور چان گرہن کا منظر انسان کو دکھاتا ہے تاکہ یہ اکثانیت کی وجہ سے انسان کی سوچ میں جو ٹھہراؤ آ گیا ہے وہ ٹوٹے اور انسان دوبارہ تخلیقی انداز یا کریٹیو مائنڈ کے ساتھ خدا کی تخلیقات کا مشاہدہ کر سکے انسان کا مزاج ہے کہ یوسٹو ہوتے ہوتے اس کے اندر جمود یا سٹیگنیشن پیدا ہو جاتا ہے خالق کی منشاہ یہ ہے کہ یہ جمود ٹوٹے انسان بے دار ذہن کے ساتھ دنیا میں جینے والا بن جائے ایک انسانی کردار ایک انسانی کردار کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُونَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِي یعنی جو لوگ اپنے ان کردوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو ان کے لئے دردناک عذاب ہے قرآن میں ایک اور جگہ ایسے لوگوں کے لئے یہ آیا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہ بے مقصد انسان ہوتے ہیں ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے سوا کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن بڑے بڑے الفاظ بول کر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک با مقصد انسان ہے وہ ایک مقصد کے لئے جینے والے اور ایک مقصد کے لئے مرنے والے ہیں لیکن تجربے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے سوا کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں وہ با مقصد انسان نہیں ہے بلکہ وہ صرف مفاق پرست انسان یعنی من آف انٹرسٹ ہیں ان کا سول کنسرن عملاً صرف ذاتی انٹرسٹ ہے لیکن الفاظ کی سطح پر وہ بے تکان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ با مقصد انسان ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ وہ مقصد کے لئے جینے گے اور مقصد کے لئے مریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے کام کا کریڈٹ دیا جائے جس کو انہوں نے انجام ہی نہیں دیا ہے ایسے لوگ انسان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو بھی لیکن ان کی یہ کوشش چلنے والی نہیں قول کی سطح پر خواب کچھ بھی وہ کہیں لیکن عمل کی سطح پر وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ وہ حقیقتاً ہیں نہ کہ جیسا کہ وہ اپنے آپ کو لفظوں کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں امت کی مسلسل اصلاح کا نظام امت مسلمہ کے داخلی نظام کے بارے میں قرآن میں جو ہدایات آئی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے یعنی اور ضرور ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو نیکی کی طرف بلائے وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اس آیت میں ایک منکم کا لفظ ہے اور دوسرے امت کا لفظ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منکم سے مراد پوری امت ہے اور امت سے مراد امت کا ایک منتخب گروہ بلفظ دیگر منکم سے مراد امت کبیرہ ہے اور امت سے مراد امت صغیرہ یعنی مجموعی امت کی اصلاح کے لیے اس کے اندر ایک منتخب ٹیم ہونا چاہیے اس ٹیم سے مراد وہی اصلاحی گروہ ہے جس کو یہود کی نسبت سے ربانی علماء کہا گیا ہے امت موسیٰ کے درمیان ربانی علماء کا کام یہ تھا کہ وہ افراد امت کی ذہنی اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں اسی طرح امت محمدی کے اندر ایک اصلاحی ٹیم موجود رہنا چاہیے جو امت کے افراد کو ہر حال میں درست فکر یعنی رائٹ تھنکنگ پر قائم رکھنے کا کام کرتی رہے یہ ایک دو سطح ہی نظام ہے پہلی سطح یہ ہے کہ امت کے اندر دین کی بنیاد پر ایک دھانچہ قائم رہے ہیں اس دھانچے کے اجزاء مسجد مدرسہ حج اور دوسرے غیر سیاسی ادارے ہیں یہ ادارے اس بات کی زمانت ہیں کہ امت میں فارم کی سطح پر ایک دھانچہ ہمیشہ قائم رہے ہیں اسے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امت کے اندر ربانی علماء کی ایک ٹیم موجود ہو جو امت کے افراد کی مسلسل نگرانی کرے اور افراد امت کی ذہنی بیداری کے اس کام کو ہر نسل میں زمانے کے مطابق جاری رکھے اس کام کو حدیث میں تجدید امت کہا گیا ہے سنن ابی دعو امت کے ایک ضرورت یہ ہے کہ فارم کے اعتبار سے اس کا دھانچہ برابر قائم رہے اور امت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہر نسل میں اس کے افراد کی مطابق حالات ذہنی تعمیر کی جاتی رہے دو سطحی نظام کی ضرورت اس لیے ہے کہ فارم کی ایک مستقل صورت ہوتی ہے مثلا پنج وقتہ نماز کا نظام یا سالانہ حج کا نظام وغیرہ یہ ہمیشہ ایک ہی حیت یا فارم پر قائم رہیں گے دینی نظام کا یہ پہلو عملی اعتبار سے عبدی ہے اس عبدی پہلو کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا سلو کما رائی تمونی اسلی صحیح بخار حدیث کا مخاطب صرف صحابہ نہ تھے بلکہ وسیطر انداز میں اس کا خطاب پوری امت محمدی سے ہے لیکن جہاں تک امت کے افراد کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتے بلکہ نسل در نسل ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے دادا کے بعد باپ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا وغیرہ باپ میں آنے والی نسلوں کو ہمیشہ مختلف حالات سے سابقہ پیش آتا ہے نیز تولِ امت کی بنا پر سپرٹ کے اعتبار سے ان کی باپ کی نسلوں میں زوال آ جاتا ہے ایسے حالات میں ضرورت ہوتی ہے کہ سپرٹ کے اعتبار سے ان کو دوبارہ تازہ دم بنایا جائے افراد کی اس ذہنی تعمیر کے تقاضے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں مثلاً انیسویں سدی عیسویں میں دنیا میں ایک نیا دور آیا ہے جس سے امت کے افراد بھی شدت کے ساتھ متاثر ہوئے وہ دور یہ تھا کہ مغرب کی قومیں نئی طاقت کے ساتھ ابریں وہ پوری مشرقی دنیا پر سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے چھا گئیں اس زمانے کی دوسرے قوموں کی طرح مسلم قومیں بھی اس کی زد میں آ گئیں اس انقلاب کے نتیجے میں امت کے افراد عمومی طور پر منفی ذہنیت یا نیگٹیف تھنکنگ کا شکار ہو گئے تاریخ پتاتی ہے کہ اس دور تبدیلی میں امت مسلمہ کے اندر ربانی علماء کا کوئی گروہ نہ اٹھا نہ عرب دنیا میں اور نہ غیر عرب دنیا میں اس دور میں کرنے کا کام یہ تھا کہ امت کے افراد کو نئے دور کا صحیح متعلیہ کرایا جائے ان کی منفی سوچ کو ختم کر کے دوبارہ ان کو مصبت سوچ پر قائم کیا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ مغربی قومیں تمہاری دشمن یا حریف نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے لئے مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں تم کو چاہیے کہ تم مغربی قوموں کے بارے میں رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کرو بلکہ ان کے مقابلے میں مصبت ذہن کے ساتھ دعوت کی پر امن منصوبہ بندی کرو جہاد کیا ہے جہاد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں مسلمان جہاد کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہیں یہ سب قومی جذبات کے تحت چھیڑی ہوئی لڑائیاں ہیں جن کو غلط طور پر جہاد کا نام دے دیا گیا ہے جہاد اصلاً پر امن جدو جہد کا نام ہے وہ قتال کے ہممانہ نہیں ہیں کبھی توسیعی استعمال کے طور پر جہاد کو قتال کے مفہوم میں بولا جاتا ہے مگر لغوی مفہوم کے اعتبار سے جہاد اور قتال دونوں ہم مانا الفاظ نہیں ہیں یہاں اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے جہاد کے بعض استعمالات درج کیے جاتا ہے نمبر ایک قرآن میں اشاد ہوا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا یعنی جن لوگوں نے جہاد کیا ہماری خاطر تو ہم ان کو اپنی راہیں دکھائیں گی اس آیت میں تلاشِ حق کو جہاد کہا گیا ہے یعنی اللہ کو پانے کے لئے کوشش کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا اللہ کی قربت ڈھوننے کے لئے کوشش کرنا ظاہر ہے کہ اس جہاد کا قتال یا ٹکراؤ سے کوئی تعلق نہیں نمبر دو اسی طرح قرآن میں اشاد ہوا ہے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا اس آیت کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک جہادی عمل ہے نمبر تین اسی طرح قرآن میں اشاد ہوا ہے وَجَاهِدُوا بِهِ جِحَادًا قبیرًا یعنی غیر مومنین کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرو دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے پر امن جدو جہد کرو نمبر چار اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُجَاهِدُوا مَنْ جَاهَدَا نَفْسَهُ فِي تَعَتِ اللَّهِ مُسْنَتْ اَحْمَدُ یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی عطاق میں اپنے نفس سے جہاد کریں اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی ترغیبات سے لڑ کر اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر قائم رکھنا جہاد ہے ظاہر ہے کہ یہ لڑائی داخلی طور پر نفسیات کے میدان میں ہوتی ہے نہ کہ خارجی طور پر کسی جنگ کے میدان میں نمبر پانچ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْحَجُّ جِهَاد یعنی حج جِهَاد ہے اس سے معلوم ہوا کہ حج کا عمل ایک مجاہدانہ عمل ہے حج کو مطلوب انداز میں انجام دینے کے لئے آدمی کو سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے نمبر چھے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے بارے میں فرمایا فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ البُخَارِ یعنی تم اپنے والدین میں جہاد کرو اس سے معلوم ہوا کہ ماباپ کی خدمت کرنا جہاد کا ایک عمل ہے اس طرح کے مختلف آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا عمل اصلاً ایک پرامن عمل ہے وہ کسی مطلوب خدائی کام میں پرامن دائرے کے اندر جد و جہد کرنا ہے جہاد کے لفظ کا صحیح ترجمہ پرامن جد و جہد یا پیسفل سٹرگل ہے دعوت ایک سنگین ذمہ داری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑوسی کے بارے میں ان الفاظ میں آئی ہے یعنی کتنے ہی پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اے میرے رب اس نے اپنا دروازہ میرے لئے بند رکھا اور اپنی بھلائی کو مجھ سے روک دیا یہاں معروف کا لفظ دینی ہدایت کے معنی میں آیا ہے یعنی ایک شخص قیامت کے دن رب العالمین سے اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کرے گا کہ اس انسان کے پاس میری نجات کا راستہ تھا مگر اس نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے اوپر بند رکھا اور اسلام کی دعوت مجھ کو نہیں دیا جو آج میرے کام آتا اور مجھ کو عبدی تباہی سے بچا لیتا اس حدیث میں ایک پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے پاس اللہ کی ہدایت قرآن و سنت کی شکل میں موجود تھی دوسرے پڑوسے سے مراد وہ انسان ہے جو اپنی بے خبری کی بناتا صاحبِ ایمان نہ بن سکا کیونکہ اس کے مومن پڑوسی نے اس کی قابل فہم زبان میں اس کو اللہ کی ہدایت نہیں پہنچائی یہ حدیث قیامت کے بارے میں ہے قیامت میں کسی کو یہ محرومی نہیں ستائے گی کہ وہ دنیا میں مادی چیزوں کے پانے میں ناکام رہا کیونکہ اب اس کا دور ختم ہو چکا ہوگا قیامت میں کسی کو صرف یہ چیز تڑپائے گی کہ کاش میرے پڑوسی نے میری قابل فہم زبان میں مجھ کو ہدایت پہنچائی ہوتی تو میں اس پر ایمان لاتا اور آج میں جنت میں داخلے سے محروم نہ رہتا اس حدیث کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں عام پڑوسی کے علاوہ الیکٹرونک پڑوسی یا ای نیبر بھی شامل ہوں گے کیونکہ آج دور کے پڑوسی کو ہدایت پہنچانا اتنا ہی آسان ہو گیا ہے جتنا کہ قریبی پڑوسی کو پہنچانا اعلان کے بغیر معاہدہ قرآن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے یعنی قرآن کے اجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے یہی بات سنت رسول کے بارے میں صادق آتی ہے رسول اللہ کی سنتوں میں ایسے حکمت کے پہلوں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور آپ کے پیرو ان کو دریافت کر کے ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے میرے مطالعے کے مطابق انہی سنتوں میں سے ایک سنت وہ ہے جس کو بلا اعلان معاہدہ انڈیکلیرڈ ایگریمنٹ کہا جا سکتا ہے اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں مکہ میں کعبہ تین سا ساٹھ بطوں کا مرکز بنا ہوا تھا اس بنا پر وہاں سارے عرب سے بطوں کے پرستار بطوں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے پیغمبر اسلام نے یہ حکمت اختیار کی کہ آپ کعبہ میں بطوں کی موجودکی کے بارے میں بلا اعلان غیر جاندار بنے رہے ہیں اس طرح آپ کے اور بط کے پرستاروں کے درمیان گویا بلا اعلان ایک معاہدہ ہو گیا وہ یہ کہ رسول اللہ روزانہ کعبہ کے علاقے میں جاتے اور وہاں بطوں کے پرستاروں کو آرڈینس کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں اس حکمت نے رسول اللہ کے مخالفین کو عملاً آپ کا معاہد یا سپورٹر بنا دیا موجودہ زمانے کے مسلمان اس سنت سے بے خبر ہیں اگر وہ اس حکیمانہ سنت کو جانے تو وہ آج بھی اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمان اپنا دشمن سمجھے ہوئے ہیں وہ دوبارہ ان کے معاہد یا سپورٹر بن جائیں گے یہ بھی غالباً اس مذکورہ حکمت کا ایک پہلو ہے جو قرآن میں ان انفاظ میں بیان ہوا ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِ ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِينِ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے اِيَّاكُمْ وَغَنَّةُ فَإِنَّا غَنَّةُ عَدَّبُ الْحَدِيثِ صحیح بخاری یعنی تم گمان سے بچو کیونکہ گمان بہت بڑا جھوٹ ہے قرآن میں بھی یہ بات ان الفاظ میں آئی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ جْتَنِبُ كَثِيرًا مِّنَ غَنِّ اِنَّا بَعَذَ الذَّنِّ یعنی اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ذن کا الٹا یقین ہے ایک ہے ذن کی بنیاد پر بولنا اور دوسرا ہے یقین کی بنیاد پر بولنا ذن کی بنیاد پر بولنا یہ ہے کہ ایک بات جس کے بارے میں آدمی کے پاس صرف ناقص معلومات ہوں مگر وہ اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر قیاس کر کے ایک بات بیان کرے اس قسم کا ذن یا گمان ایک قسم کا جھوٹ ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ گمان اور قیاس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ایک رائے دے دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مکمل معلومات اور پوری تحقیق کے بعد اپنی رائے دے اس قسم کا بولنا سچ بولنا ہے آدمی کا یہ حق ہے کہ اگر اس کے پاس کسی چیز کے بارے میں پوری معلومات ہوں تو وہ اس کے بارے میں رائے دے لیکن ناقص معلومات کی بنیاد پر بولنا یہ ہرگز کسی کا حق نہیں یہ بات کوئی سادہ بات نہیں اگر آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ناقص معلومات اور مکمل معلومات میں فرق نہ کرے اس کے پاس ناقص معلومات ہوں اور وہ اس طرح بولے جیسے کہ وہ علم کی بنیاد پر بول رہا ہے ایسے آدمی کے اندر کمزور شخصیت یا ویک پرسنیلٹی بنے گی اس کا ذہنی التقا رک جائے گا وہ روحانی ترکی کے منازل تیہ کرنے سے محروم رہے گا صحیح یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی بات پہنچے تو وہ غیر جاندارانہ انداز میں اس کی تحقیق کرے جو رائے قائم کرے وہ حقیقی علم کی بنیاد پر ہو نہ کہ زن و تخمیم کی بنیاد پر ایسے آدمی کے اندر انٹیلیکچول دیویلپمنٹ کا عمل جاری رہے گا وہ روحانی بلندی کے منازل تیہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ شخصی ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ جائے گا قرآن میں تدبر قرآن کا طریق مطالعہ کیا ہو اس کے بارے میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے کتاب ان انزلناہو علیکہ مبارک لیت دبر آیاتی ولیت رککر علالباب یعنی یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن انسانی زبان میں ہے انسانی زبان کی صفت یہ ہے کہ اس میں کہی ہوئی کوئی بات اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی وہ پوری طرح اس وقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ انسانی ذہن ریزن کو استعمال کرتے ہوئے اس پر غور کیا جائے اس لئے مذکورہ آیت میں آیات قرآنی سے نصیحت لینے کے لیے یہ شرط لگائے گئی کہ انسان آیات کے ساتھ اپنی لب یا ریزن کو استعمال کرتے ہوئے اس پر غور و فکر کریں گویا کہ لب کو استعمال کیے بغیر آیات سے تذکیر کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا مثال کے طور پر قرآن کی پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے سب تاریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے ایک شخص قرآن کو پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ زندگی تو خود قرآن کے بیان کے مطابق قبر یا ہارٹ شپ سے بھری ہوئی ہے ہر انسان روزانہ کسی نہ کسی قبط کا تجربہ کر رہا ہوگا ایسی حال میں کوئی شخص دل کے سچے احساس کے ساتھ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری تاریف اللہ کے لیے ہے گویا کہ انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ مشقتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو سچے دل سے قابل تاریف مانے یعنی انسان کو خود اللہ کی تخلیق کے مطابق مسلسل طور پر ایک تضاب کے درمیان جینا پڑتا ہے ایسی حالت میں گہرے مانوں میں ہمت کی اسپریٹ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوئے اس سوال کا جواب خود آیت میں موجود نہیں ہے آیت میں صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ آلہ ترین مانوں میں ایک قابل تاریف ہستی ہے لیکن اس آیت میں جو سوال چھپا ہوا ہے اس کا جواب خود آیت میں موجود نہیں ہے اسی پوشیدہ سوال کا جواب معلوم کرنے کا نام تدبر ہے اور تدبر کا یہ عمل لوب کے استعمال سے کیا جاتا ہے اس نویت کے تدبر کے ساتھ جب آدمی قرآن کا متعلیہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر آدمی کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو قرآن میں تذکیر یا نصیحت کہا گیا ہے انسان جب اپنی لوب یا ریزن کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر غور کرتا ہے تو اس پر یہ بات کھلتی ہے کہ انسان کی زندگی میں قبط یا ہارٹ شپ خود انسان کے خیر کے لیے ہے وہ یہ کہ خالق نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ احسن تقویم بالقوا یہ پروٹینشل کے طور پر ہے نہ کہ بالفیل یا ایکچول کے طور پر انسان جب مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا ذہن ٹرگر ہوتا ہے اس کے ذہن کے بند دروازے کھلتے ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں بیتار ہوتی ہیں اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی میں قبط یا ٹربل کا ہونا خود بھی حمد کا ایک پہلو ہے وہ اللہ کی صفتِ رحمت کی تشریح ہے کلام کے تقاضے کے تحت ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کلام میں کچھ باتیں مذکور ہوتی ہیں اور کچھ غیر مذکور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے اس میں کوئی استثناء نہیں قرآن میں تدبر یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں جس بات کا ذکر ہوا ہو اس پر غور کر کے غیر مذکور بات کو دریافت کرنا اور مذکور اور غیر مذکور دونوں کو ملا کر آیت کے گہرے مانی تک پہنچنا اسی کا نام تدبر ہے یہ تدبر کوئی پرسرات چیز نہیں ایسا کلام کی عام صفت کے مطابق ہوتا ہے اس تدبر کی ضرورت انسانی کلام میں بھی ہوتی ہے اور خدای کلام میں بھی اس لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اسی زبان میں بھیجا جاتا ہے جو مخاطب کے لئے قابل فہم یا اندرسٹینڈبل ہو یہی بات ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ اسی طرح ایک آیت یہ ہے قرآنًا عربیًا غیر دیعی وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وضوح کا مسئلہ وضوح یا کلیریٹی فکر یا تقریر و تحریر کا بے حد اہم پہلو ہے یہ دراصل وضوح بیان ہے جو کسی کلام کو موثر یا افیکٹیو بناتا ہے جو کلام وضوح بیان سے خالی ہو وہ عملاً ایک بے نتیجہ کلام بن جائے گا وہ کہنے والے کے لئے ایک کلام ہوگا لیکن سننے یا پڑھنے والے کے لئے وہ غیر واضح الفاظ کا ایک مجموعہ وضوح کی شرط صرف ایک ہے وہ یہ کہ تقریر و تحریر سے پہلے آدمی خود اپنی ڈی کنڈیشنگ کرے یہ حقیقت ہے کہ پیدا ہوتے ہی آدمی کی کنڈیشنگ شروع ہو جاتی ہے اس حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے دی کنڈیشنگ پہلے آدمی کی کنڈیشنگ کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ بے آمیز انداز میں سوچے وہ ابجیکٹیو انداز میں رائے قائم کرے اس لئے جو لوگ اپنی ڈی کنڈیشنگ سے پہلے تقریر و تحریر کا عمل شروع کر دیں ان کا کیس کم و بیش پوٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہورس کا کیس بن جائے گا اس معاملے کو اس تیارہ کی زبان میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پہلے غارِ ہرہ کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں اقراء کا دور شروع ہوتا ہے یعنی پہلے سیلف تھنکنگ کے ذریعے اپنے دماغ میں وضوح لانا اور اس کے بعد لکھنے اور بولنے کا عمل شروع کرنا اسی بات کو صحابی رسول جندب بن عبداللہ نے کہا ہے کننا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزابرت فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزددنا بھی ایمان سنن ابن ماجا اس روایت میں غالباً اسی حقیقت کا ذکر ہے کہ ہم نے پہلے اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشنی کی پھر ہم نے اپنے کو اس قابل بنایا کہ ہم قرآن کو واضح انداز میں سمجھیں یہ بھی جھوٹ ہے ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے لگے حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ جو آدمی جھوٹی بات کو بیان کرے وہ جھوٹا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق بیان کرنے لگے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق بیان کرنا گویا کے جھوٹ بولنا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کسی بات کو اس کی پوری شکل میں رپورٹ نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ معاملے کے کچھ پہلو کو بیان کرتے ہیں اور کچھ دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں یہ طریقہ سخت بے احتیاطی کا طریقہ ہے کیونکہ اس طرح کی رپورٹ سے سننے والے کے اندر خلاف یہ واقعہ رائے بنتی ہیں مثلا کچھ لوگ مسجد میں اکٹھا ہوئے وہاں انہوں نے پرجوش تقریریں سنی اس کے بعد وہ جلوس کی شکل میں سڑک پر نکلے اب اگر بتانے والا یہ بتائے کہ پولیس نے جلوس پر فائرنگ کی تو سننے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے اصل معاملے کی تحقیق کرے اس کے بعد وہ اصل معاملے کو بیان کرے کیونکہ این ممکن ہے کہ پرجوش جلوس نے پہلے پولیس پر پتھر مارا ہو اور اس کے بعد جواب میں پولیس نے فائرنگ کی ہو اگر ایسا ہو تو البابی ادلم کے اصول کے مطابق پتھر مارنے والا مجرم ہے نہ کہ گولی چلانے والا اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا انتصیبوا قومم بجہالتن فتسبحوا علا ما فعلتم نادمین یعنی اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے فطرت کا نظام فطرت کا ایک قانون قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينِ اَلَّذِينَ اِذَا أَصْعَبَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَ وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یعنی اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں ان آیات پر غور کرنے سے فطرت کا ایک قانون معلوم ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا چونکہ یہ صرف خالق ہے جس کو تمام حقیقتوں کا علم ہے اس لئے یہ ضروری تھا کہ خالق اپنے علم کے مطابق انسان کی رہنمائی بھی کرتا رہے لیکن چونکہ انسان کو ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے اس لئے یہ رہنمائی جوزئی طور پر کتاب اللہ کی صورت میں دی گئی ہے لیکن زیادہ وسی پہلوں کے اعتبار سے وہ حالات کی زبان میں انسان کو فراہم کی جاتی ہے اسی فطری رہنمائی کو یہاں مسیبت کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے انسان کو اس دنیا میں جن حالات میں زندگی گزارنا ہے اس میں بار بار اس کو وہ چیز پیش آتی ہے جس کو یہاں مسیبت یا سفرنگ کہا گیا ہے یہ مسیبت انسان کے لئے کوئی برائی یا ایول نہیں ہوتی نفسیات کے زبان میں وہ حالات کا دباؤ یا کمپلشن کے ہم مانی ہوتی ہے دباؤ کے یہ حالات انسان کو عمل کا رخ یا ڈائریکشن دیتے ہیں وہ انسان کو اپنے عمل کی ری پلیننگ کی طرف لے جاتے ہیں وہ انسان کی سوچ کو نیا زابیہ عطا کرتے ہیں اس طرح انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل کا منصوبہ فطرت کے مطابق کرے وہ فطرت کے نظام کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کامیاب بناے حالات کے تحت جو دباؤ یہ پریشر پیش آتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے البتہ دباؤ کی دو صورتیں ہیں ایک ہے کچل دینے والا دباؤ یہ کرپلنگ پریشر یعنی وہ دباؤ جس کے بعد آدمی کام کرنے کے قابل نہ رہے دوسرا دباؤ وہ ہے جو اس سے کم ہو یعنی نون کرپلنگ پریشر ایسا دباؤ آدمی کی زندگی میں کچھ مسئلہ تو پیدا کرتا ہے لیکن اس سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد آدمی کام کرنے کے قابل نہ رہے یہ دوسری قسم کا دباؤ ہمیشہ ایک مصبت دباؤ ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ مصبت دباؤ کو پہچانے اور اس سے پیدا ہونے والے مواقع کو استعمال کرے اس طرح وہ زیادہ کام کرنے کے قابل بن جائے گا مذکورہ آیت میں حالات کو اللہ کی طرف منصوب کرنا محض عقیدے کی بات نہیں ہے بلکہ وہ خالق کے تخلیقی منصوبے کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس سے بے تعلق نہیں ہو گیا ہے بلکہ وہ حالات پیدا کر کے انسان کو برابر رہنمائی دیتا رہتا ہے یہ انسان کا کام ہے کہ وہ حالات کو پڑھے اور خالق کی خاموش زبان کو سن کر تخلیق کے منصوبے کو سمجھیں اس سیاق یا کانٹیکسٹ میں سبر کا مطلب ہے خالق کے مقرر کردہ نقشے کو پوری رضا مندی کے ساتھ قبول کرنا اور سلوات اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خالق کے اس منصوبے پر راضی ہوں اور اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں وہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے اس معاملے کی ایک تاریخی مثال یہ ہے کہ قدیم مدینہ یعنی یسرب میں دو بڑے قبیلے تھے عوص اور خزرج یہ دونوں قبیلیں قبائلی کلچر کی بنا پر بار بار آپس میں لڑتے رہتے تھے اس باہمی لڑائی کے نتیجے میں ان کی ترقی رکی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ پہلے دونوں قبیلوں کے درمیان باہمی لڑائی ہوئی اس لڑائی کو تاریخ میں یوم بعاس کہا جاتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں صحیح بخار یعنی بعاس کے واقعے کو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے پیدا کیا تھا چنانچہ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہ قبائل آپسی اختلاف کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے تو اللہ تعالی نے اس کو آپ سے پہلے وقوع پذیر کیا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے اس روایت پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو صورت قدیم مدینہ یعنی یسرب میں پیش آئی وہ کیا تھی؟ واقعہ یہ تھا کہ حجرت رسول سے پانچ سال پہلے مدینہ کے دو قبائل عوث اور خزرج میں باہرمی جم ہوئی اس میں ان کے بہت سے لوگ مارے گئے اس حادثے کے بعد اہل یسرب کے درمیان یہ ذہن پیدا ہوا کہ ہمارا موجودہ قبائلی کلچر ہمارے لئے مسئیبت بن گیا ہے اس وقت ان کو نظر آیا کہ اسلام ان کے لئے بہتر انتخاب یا بیٹر آپشن ہے واضح ہو کہ حجرت سے پہلے اسلام یسرب میں پہنچ چکا تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو بہت جلد آپ مدینہ والوں کے لئے قابل قبول کے ایکسپٹیبل بن گئے یہ ایک مثال ہے کہ تاریخ میں کس طرح حالات کا دباؤ لوگوں کے لئے اس بات کا ذریعہ بن گیا کہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں اور جنگ کے بجائے امن کا طریقہ اختیار کریں مسیبت کا یہ فطری فارمولا افراد کے لئے بھی ہے اور گروہوں کے لئے بھی تاریخ میں بڑی تعداد میں ایسے افراد بھی ملیں گے اور ایسے گروہ بھی جن پر مسیبت یا دباؤ کے یہ حالات پیش آئے اس کے نتیجے میں انہوں نے مسئلے پر دوبارہ غور کیا اور نئے بہتر فیصلے تک پہنچے حالات کا متعلیہ بتاتا ہے کہ دباؤ یا پریشر کی صورت پیش نہ آتی تو افراد اور گروہ دونوں کے لئے کوئی نیا فیصلہ لینا ممکن نہیں ہوتا اللہ اکبر کا غلط استعمال ایک نیوز میڈیا میں آئی ہے ٹائمز آف انڈیا نیو دہلی کے الفاظ میں وہ نیوز یہ ہے وینیس میر شاوت اللہ اکبر اور آپ سکتے ہیں وینیسی کانٹروورشل میر نے دیکلیر کہ ہم شاوتنگ اللہ اکبر in the city's famous St. Mark's Square will be shot after three steps لوگی برگنارو also said the Italian city was safer than Barcelona where terrorists killed 13 people this month according to the times برگنارو said we keep our guard up if anyone runs into St. Mark's Square shouting اللہ اکبر we will take him down a year ago I said after four steps now after three defending his remarks at a conference he added I have never been politically correct I am incorrect I would shoot we would shoot concrete barriers have been installed in some of Italy's most famous sites in the wake of the Barcelona atrocity major tourist attractions in Milan Rome Bologna and Turin are all stepping up security in pedestrianized areas Italy has not suffered any attacks on its territory but IS has warned that the country is on its hit list Allah Allah خراب ہو گئی ہے آج مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ سوچیں کہ اب ہمیں دوبارہ یہ امیج بنانا ہے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں فساد فی الارض قرآن کی سور بقرہ میں ایک کے دار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں قرآن کے اس آیت میں جس کے دار کا ذکر ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایک اصلاحی مقصد کے لیے سرگرم ہوں مگر ان کا طریقہ درست نہ ہو ان کا طریقہ ایسا ہو جو عملن فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا ہے یہاں فساد سے مراد یہ ہے کہ ان کے طریقے کے نتیجے میں لوگوں میں باہمی ٹکراؤ پیدا ہو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں لوگوں کے اندر اخلاقی احساس کمزور ہو جائے لوگوں کے اندر منفی نفسیات پیدا ہو اس قسم کی تمام چیزیں فساد فی الارض کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ اس سے سماجی امن ختم ہوتا ہے یہاں تک کہ لڑائی اور ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل کے درست ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ بظاہر وہ ایک اچھے مقصد کے لیے شروع کیا گیا ہو اس کے ساتھ لازمی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلاح کے نام پر کی جانے والی سرگرمیاں کس قسم کا نتیجہ پیدا کرتی ہیں اگر وہ لوگوں کے درمیان نفرت اور تناؤ اور لڑائی جیسی چیزیں پیدا کریں تو بظاہر اسلاح کا نام لینے کے باوجود ان کی سرگرمیاں مفسدانہ سرگرمیاں ہی کہی جائیں گی ایسے لوگ انسانیت کے مجرم قرار پائیں گے نہ کہ انسانیت کے مسلح اور خادم کوئی بھی اسلاحی کام صرف اس وقت اسلاحی کام ہے جبکہ وہ امن اور انسانیت کے دائرے میں کیا جائے اسلاح کے نام پر کیا جانے والا ہر وہ کام غلط ہے جو سماجی امن کو درہم برہم کرے جس کے نتیجے میں جان اور مال کی تباہی ظہور میں آئے اسلاح کو اپنے نتیجے کے اعتبار سے بھی اسلاح ہونا چاہیے جو اسلاح اپنے نتیجے کے اعتبار سے فساد ہو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی فساد ہے خواہ اس کو کتنا ہی زیادہ خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا اجتماعی زندگی کا ایک حصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں صحابی ولید بن اقبا اور بنو مستلق کی نسبت سے ایک واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کے لئے دیکھیں تفسیر ابن کسیر تفسیر مظہری وغیرہ اس واقعے کے بعد قرآن میں مدجہ زل آیت اتری جس میں اجتماعی زندگی کا ایک رہنما اصول بتایا گیا ہے وہ آیت یہ ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف سنی ہوئی بات پر کوئی اقدام نہ کیا جائے کیونکہ سنی ہوئی بات اکثر اصل واقع کا محرف بیان یا distorted version ہوتی ہے اگر آپ صرف سن کر کسی بات کو مان لیں تو این ممکن ہے کہ آپ کا رد عمل نادانی کا عمل ہو اس لئے ضروری ہے کہ بات کو سننے کے بعد اس کی باقاعدہ تحقیل یا سکروٹنی کی جائے اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے ایسا کرنے کی صورت میں آپ اس ماملے میں صحیح رسپونس دے پائیں گے اجتماعی زندگی کے لئے یہ ایک اہم اصول ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ معاشرہ بگاڑ کا معاشرہ بن جائے گا سن کر مان لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے غلط فہمی پیدا ہوگی اس کے بعد شکایت اور نفرت کا سنسلہ جاری ہو جائے گا عمل اور رد عمل یا رییکشن کے نتیجے میں یہ سنسلہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ وہ بریک ڈاؤن تک مہت جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ سنی ہوئی بات کی بے لاغ انداز میں تحقیق کی جائے تحقیق کے تقاضے کو پورا کیے بغیر کوئی رائے قائم نہ کی جائے کسی بھی حال میں رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے اس طرح کے معاملے میں جو روش اختیار کی جائے وہ جذبات پر مبنی نہ ہو بلکہ وہ حقیقت واقعہ پر مبنی ہو بڑا فتنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے ایک روایت اس طرح آئی ہے یعنی ظالم حکمران فتنہ سے بہتر ہے یہاں ظالم سے مراد حقیقی ظالم نہیں ہے بلکہ وہ حاکم ہے جس کو کچھ لوگ ظالم سمجھ لیں اور ان کے خلاف لڑائی چھر دیں حکمران سے لڑائی کوئی سادہ بات نہیں ہے یہ واقعہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگ کسی حاکم کے خلاف شکایات کو لے کر اس کو ظالم بتائیں اور ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے نام پر اس سے لڑائی چھر دیں ظاہر ہے کہ حاکم جب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے گا تو وہ اس کو مٹانے کے لئے اپنی پوری طاقت لگا دے گا اس طرح یہ ہوگا کہ جو چیز پہلے صرف بظاہر ضرب تھی وہ اب جنگو قتل کی صورت اختیار کر لے گی لوگ مارے جائیں گے لوگ پکڑے جائیں گے لوگوں کی آزادیاں چھینی جائیں گی لوگوں کے اوپر نئی نئی پابندیاں آئیت کی جائیں گی مثلا اگر وہ مسجد میں حاکم کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری کیے ہوئے تھے تو مسجد پر بابندی لگے گی لوگ کتابوں میں حاکم کے خلاف باتیں چھاپ رہے تھے تو ایسی کتابیں ضبط کی جائیں گی لوگ اگر جمعے کے خطبے میں اس قسم کی باتیں کریں گے تو حکومت جمعے کے خطبے کو اپنے چارج میں لے لے گی اس طرح ظلم کے خلاف تحریک عملاً کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی چھوٹے ظلم کے بعد بڑا ظلم پیدا ہوگا لوگوں کی آزادیوں پر پابندی لگے گی ظلم کے جواب میں تشدد پیدا ہوگا اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر آئے کہ حاکم ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں صبر کی پولیسی اختیار کریں وہ یا تو اس ماملے میں بلکل خاموش رہیں یا اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ ہرگز جوابی تحریک نہ چلائیں بلکہ تنہائی میں حکمران سے مل کر اس کو نصیحت کریں اس سے زیادہ کچھ کرنا ظلمِ اضافے کے ہمانی ہے فوکس کو سمیٹنا موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں یہ تحریکیں مصبت معنوں میں کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکیں اس کا ایک سبب یہ تھا کہ تقریباً ہر ایک نے اپنے فوکس کو پھیلائے انہوں نے جامعیت کے غلط تصور کے تحت بہت سے کاموں کو اپنے دائرے میں لے لیا یہ کام کا صحیح طریقہ نہیں کام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوکس کو سمیٹا جائے صرف فوکس کو سمیٹنے کی شکل میں کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے تیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دور آخر کے لئے اہل ایمان کو یہ نشانہ دیا تھا جبکہ آپ نے کہا تھا یعنی روح زمین پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر باقی نہیں بچے گا مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا اس حدیث میں ادخال کلمہ سے مراد عملاً ادخال قرآن ہے یعنی قرآن کو ہر گھر میں اور ہر انسان تک پہنچایا جائے گھر سے مراد رہائش گاہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعلیم گاہ ہر لائبریڈی ہر ادارہ ہر ہوتل وغیرہ میں اس کو پہنچا دینا یہ حدیث بظاہر دور آخر کے لئے ہے جبکہ کمیونکیشن کا زمانہ آ جائے قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے اس کو ہر گروہ کی قابل فہم زبان یا انڈیسٹینڈبل لینگویج میں پہنچانا ممکن ہو جائے خواب پرنٹ ایڈیشن کے ذریعے ہو یا الیکٹرونک ایڈیشن کے ذریعے مسلمان لمبے عرصے سے پولیٹیکل ایمپائر کا خواب دیکھ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ فوکس کو سمیٹا جائے اور صرف ایک کام کو اپنا فوکس بنایا جائے اور وہ ہے قرآن کے اشارتی ایمپائر کا قیام جیسا کہ عیسائیوں نے ویٹیکن کو بائبل کا اشارتی ایمپائر بنا دیا ہے دعوت کے پہلو سے اسلام کا نشانہ کنورجن یا پولیٹیکل غلبہ نہیں ہے بلکہ صرف پر امن طور پر ابلاغ یعنی پہنچا دینا ہے دائی کا کام پہنچا دینا ہے اس کے بعد یہ مدعو کا ماملہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں قرآن میں یہ حکم بیس سے زائد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَا علمی انداز صحافتی انداز قرآن میں ایک ماملے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں قرآن میں کسی ماملے کو واضح کرنے کے لئے مچھر اور مکڑی کی مثال دی گئی اس کو دیکھ کر منکرین نے اس کا مزاق اڑایا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں مچھر اور مکڑی کی مثال دی جاتی ہے اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ مرد دیکھو کہ جو مثال دی گئی ہے وہ کس چیز کی مثال ہے بلکہ اس میں جو سبق ہے اس سبق کو دیکھو یہ واقعہ قدیم زمانے کے منکرین کا ہے موجودہ زمانے میں بھی اس واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں الفاظ بدل گئے ہیں ذہن وہی ہے البتہ وہ مختلف الفاظ میں ظاہر ہوتا ہے مثلاً موجودہ زمانے میں آپ کسی سے ایک سچائی کی بات کہیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کا اسلوب تو صحافتی اسلوب ہے آپ کو چاہیے کہ جو بات کہیں علمی اسلوب میں کہیں تب آپ کی بات میں وزن ہوگا کوئی بات خواہ وہ بظاہر مذہبی ہو یا سیکلر اس کو بیان کرنے کے لئے بیان کرنے والا ایک اسلوب اختیار کرتا ہے اس اسلوب میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کتنا وضوح یا کلیریٹی ہے وہ کتنا زیادہ انسانی ذہن کو ایڈریس کرتا ہے اس میں سبق کا پہلو کتنا ہے کسی بات کے سلسلے میں اصل اہمیت سبق کی ہے نہ کہ کسی دوسری چیز کی اسلوب ہمیشہ اضافی ہوتا ہے اور معنویت ہمیشہ حقیقی ہے اختلاف ایک رحمت کائنات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے مختلف اجزاء میں بہت زیادہ تنوہ یا ڈائیورسٹی پایا جاتا ہے اس کے باوجود کائنات میں کامل توافق یا ہارمنی موجود ہے اس اعتبار سے کائنات ایک موڈل ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ کامل اختلاف کے باوجود آپس میں کامل اتحاد پایا جائے انسانوں کے درمیان بھی اسی طرح اختلاف یا تنوہ موجود ہے مگر یہاں عملاً برعق صورتحال پائی جاتی ہے انسانوں کے درمیان اختلاف کی بنیاد پر ٹکراؤ ہے اس کے نتیجے میں انسانی سماج میں نفرت اور تشدد یہاں تک کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کائنات کے دو حصوں میں یہ فرق کیوں؟ مادی حصہ کائنات میں اختلاف کے باوجود اتحاد پایا جاتا ہے جبکہ انسانی دنیا میں اختلاف لوگوں میں ٹکراؤ کا سبب بن جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پر چلتا ہے کائنات کے موڈل کو وہ نہیں اپناتا کائنات کا موڈل خالق کے تخلیقی منصوبے پر مقنی ہے خالق کی منشاہ کے مطابق مادی دنیا میں مختلف اجزاء کے متحد اور متوافق عمل سے عالی نتائج پیدا ہوتے ہیں یہ موڈل گویا ایک مظاہرہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسان بھی اسے یونیورسل موڈل کو اختیار کرے فطرت کے موڈل کو اختیار کرنے ہی میں انسان کی عالی ترقی کا راست چھپا ہوا ہے خالق نے انسان کو تنوہ کے اصول پر پیدا کیا ہے ہر عورت اور ہر مرد کے اندر الگ الگ صفات یا کالٹیز پائی جاتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس مبنی پر تنوہ تخلیق یا ڈائیورسٹی بیسٹ کریشن کو دریافت کریں وہ اس تنوہ سے ٹکرانے کے بجائے اویل کرنے کا آرٹ سیکھیں اس طرح انسان کے تمام معاملات اسی طرح درست طور پر قائم ہو جائیں گے جیسا کہ کائنات کے بقیہ حصے کے معاملات قائم ہیں عید کا تحفہ حضرت عمر فاروق ایسے انسان کو بہت پسند کرتے تھے جو ان کو ان کی غلطی سے آگاہ کرے اس سلسلے میں ان کا ایک قول ان الفاظ میں نقل ہوا ہے یعنی اللہ اس انسان پر رحم کرے جو مجھ کو میرے عیب کا تحفہ بھیجے یہاں عیب سے مراد غلطی ہے اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر وہ متنبع نہ ہو سکے تو دوسرے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اس کی غلطی کی نشاندہ ہی کرے بتانے والا خیرخواہی کے ساتھ بتائے اور سننے والا شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کرے جس سماج کے لوگوں میں یہ اسپیرٹ ہو وہ سماج ہمیشہ ترقی کرے گا ایسے سماج کو کوئی چیز ترقی سے رکنے والی نہیں غلطی کی نشاندہ ہی ایک مصبت عمل ہے یہ عمل فطری انداز میں ہونا چاہیے اس عمل کی صحیح اسپیرٹ یہ ہے کہ نشاندہ ہی کرنے والے کے اندر بڑائی کا جذبہ نہ ہو اور جس انسان کو اس کی غلطی بتائی گئی ہے وہ اس کو وقار کا مسئلہ نہ بنائے اس اسپیرٹ کے ساتھ جب یہ کام کیا جائے تو یقیناً غلطی کی نشاندہ ہی ایک تحفے کا ماملہ بن جائے گا غلطی کی نشاندہ ہی تحفہ کیوں ہے وہ آدمی کو اس کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ماملہ ہے غلطی کی نشاندہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائے سے یہ کہے کہ تمہاری فلا عادت تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے تم اپنے آپ کو اس عادت سے بچاؤ تاکہ تمہاری ترقی کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی غلطی دکھائی نہیں دیتی ایسی حالت میں جو انسان اس کی غلطی سے باخبر ہو اس کو چاہیے کہ وہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ یہ بات اس کو بتائے خیرخواہی کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس ماملے میں اتنا زیادہ سنجیدہ ہو کہ وہ اپنے ساتھی کی اصلاح کے لیے دعا کرنے لگے مصوت فکر دورے اول کے مسلمانوں نے جو بے نظیر کامیابی حاصل کی اس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ ان میں کا ہر فرد مکمل معنوں میں مصبت سوچ یا پوزیٹیو تھنکنگ کا مالک تھا وہ قرآن کے مطابق اسر میں یسر کا پہلو تلاش کر لیتا تھا وہ بظاہر شکست کے واقع میں فتح کا راست دریافت کر لیتا تھا اس کے لیے پوری دنیا اپنی تمام وسطوں کے ساتھ مصبت خوراک کا دسترخوان بن گئی تھی مسلمانوں کا یہی مزاج تقریبا ہزار سال تک جاری رہا انیسویں صدی میں جب مسلم سلطنت اہل مغرب کے ہاتھوں ٹوٹ گئیں تو اس کے بعد جو مسلم رہنما اٹھے تھے وہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو چکے تھے انہوں نے دور جدید کی مسلم نسلوں کو احتجاجی ذہن میں مبتلا کر دیا ساری دنیا کے مسلمان خواس اور عوام دونوں احساس محرومی یہ پرسیکیوشن کامپلیکس میں مبتلا ہو گئے اس نازک تاریخی موقع پر مسلم رہنماوں کی اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس نفسیاتی پیچیت کی میں مبتلا ہو گئے جس کو انگریزی میں پیرا نویا کہا جاتا ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ دیکھے تو وہ اس کو اختیار کر لیں گے اور اگر وہ فلاح کا راستہ دیکھے تو وہ اس کو اختیار نہ کریں گے الْاِعْرَابِ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ منفی پکار کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں مگر مصبت پکار کی طرف وہ اس طرح نہیں دوڑتے اس کا سبب یہ ہے کہ منفی کلام حال کی زبان میں ہوتا ہے اور مصبت کلام ہمیشہ مستقبل کی زبان میں اور تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ مستقبل کی زبان سمجھنے والے ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور حال کی زبان سمجھنے والے ہمیشہ بہت زیادہ اس دنیا میں ہر قسم کی ناکامیوں کا راز منفی طرز فکر ہے اور ہر قسم کی کامیابی کا راز مصبت طرز فکر منفی طرز فکر ہر قسم کی دینی اور اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ ہے اور مصبت طرز فکر اس کے مقابلے میں ہر قسم کے دینی اور دنیاوی خیر کا سرچشمہ آج کی نوجوان نسلیں موجودہ زمانے کے نوجوانوں کا مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ان کے ذہن میں کچھ مصبت سوالات ہیں مگر ہمارے رہنما ان سوالات کے جوابات منفی انداز میں پیش کر رہی ہیں یہ ایک تضاق کی صورتحال ہے اور یہی تضاق آج کے نوجوانوں کا اصل مسئلہ ہے آج کا نوجوان بھٹکا ہوا نوجوان نہیں ہے بلکہ وہ متلاشی یا سیکر نوجوان ہیں بے لاکھ تجزیہ بتاتا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے ان کو یہ بتایا کہ دورِ جدید ایک مخالفِ مذہب دور ہے اس سوچ کے تحت ہمارے بزرگوں نے نوجوانوں کو یہ ٹاگٹ دیا کہ وہ دورِ جدید کو بدلیں اس بنا پر ہماری کئی نسلیں خود ساختہ نظریے کے تحت دورِ جدید سے لڑتی رہیں لیکن عملاً ان کو ناکامی کے سوا کچھ اور نہیں ملا اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگ کھلے طور پر اعتراف کریں کہ ان کی نشاندہ ہی غلط تھی وہ اعلان کریں کہ دورِ جدید جو سائنس کی دریافتوں کے تحت بنا ہے وہ ایک موافقِ مذہب دور تھا لیکن ہمارے بزرگوں نے خلافِ واقعہ طور پر اس کو مخالفِ مذہب دور کی حیثیت دے دی اور ہماری جدید نسل نے بے فائدہ طور پر اس کے خلاف نظری یا عملی جنگ چھیر دی اس کے نتیجے میں مایوسی کے سوا ان کو کچھ اور نہیں ملا اب کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ جدید دور ایک موافقِ مذہب دور ہے جدید تحضیب ایک موافقِ مذہب تحضیب ہے جدید دور نے ہمارے لئے نئے مواقع کھول دیئے ہیں جن کو اویل کر کے ہم تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مثلاً قدیم دور توہماد کا دور تھا آج کا دور حقائق کا دور ہے قدیم دور جبر کا دور تھا آج کا دور آزادی کا دور ہے وغیرہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نوجوانوں کو ایک نیا امید سے بھرا آغاز دے سکتے ہیں موسیقی 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 وقت کا استعمال ایک حدیثِ رسول ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم دیکھو کہ قیامت آ گئی اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو اس کو فوراً زمین میں گار دو فَلْيَغْرِسْحَا اس حدیثِ رسول میں ایک مثال کی صورت میں وقت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت کا ایک لمحہ یا مومنٹ ہو تب بھی ضرور اس کو استعمال کر تمہارا کوئی وقت غیر استعمال شدہ یا ان اویل نہ رہ جائے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت کا ہر لمحہ تمہارے لئے ایک کار آمد لمحہ بن جائے مولانا شبلی نومانی نے اٹھارہ سو بانوے میں ایک بحری سفر کیا تھا اس سفر میں انڈیا سے نہر سوئیس تک پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ ان کے ساتھ تھے مولانا شبلی نے اپنی کتاب روم و مصر و شام میں لکھا ہے کہ سفر کے دوران ایک بار سمندر میں سخت طوفان آ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جہاز ڈوب جائے گا اس وقت مولانا شبلی پروفیسر آرنلڈ کے کیبن میں گئے انہوں نے دیکھا کہ پروفیسر آرنلڈ خاموشی کے ساتھ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں مولانا شبلی نے کہا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں پروفیسر آرنلڈ نے اتمنان کے ساتھ جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا جو لمحہ باقی ہے اس کو میں استعمال کروں وقت سب سے بڑا سرمایہ ہے مگر وقت ہر لمحہ بھاگ رہا ہے زمین کے سفر کی رفتار ایک ہزار میل فی گھنٹہ ہے اس کے مقابلے میں روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے وقت کے رفتار اس سے بھی زیادہ ہے مزید یہ کہ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں جس آدمی کو اس حقیقت کا احساس ہو وہ وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا وہ چاہے گا کہ وہ دوڑتے ہوئے وقت کو پکڑے وقت کو استعمال کیے بغیر اس کو ہرگز آگے نہ بڑھنے دے ایسے ہی لوگ اپنی زندگی کو کار آمد بناتے ہیں ایسے ہی لوگ کوئی بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں غصے کا مصبت پہلو غصے کو عام طور پر ایک منفی ظاہرہ سمجھا جاتا ہے لیکن غصے کا ایک مصبت پہلو ہے آدمی اگر غصے کے وقت بے صبر ہو جائے تو غصہ اس کے لئے نقصان کی چیز بن جاتا ہے لیکن آدمی اگر غصے کے وقت خود کو کنٹرول کرے تو غصہ اس کے لئے ایک مصبت عمل بن جائے گا غصہ اجتماعی زندگی کا ایک ظاہرہ ہے آدمی اگر تنہائی کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو غصہ نہیں آئے گا غصہ اس وقت آتا ہے جبکہ آدمی دوسروں کے درمیان ہاں اور دوسروں کی کوئی بات اس کو پسند نہ آئے اس وقت اس کے اندر غصہ بھرکتا ہے لیکن غصہ اپنی ذات میں کوئی برائی نہیں ہے غصہ اس وقت بری چیز بن جاتا ہے جبکہ آدمی غصے کے وقت رد عمل کا شکار ہو جائے وہ غصے کو مینج کرنے میں ناکام رہے ہیں غصہ ایک فطری ظاہرہ ہے غصہ کسی آدمی کے لیے ایک شوکنگ تجربہ ہوتا ہے جب کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر سے بڑی مقدار میں اینگر انرجی خارج ہوتی ہے غلط یہ ہے کہ آدمی اپنی اینگر انرجی کو مینج نہ کر سکتا ہے لیکن اگر آدمی اپنے اینگر انرجی کو مینج کر سکتا ہے تو وہ اس کی فکری طاقت میں اضافے کا ذریعہ بن جائے جب کسی بات پر آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کے اندر سوچنے کا عمل یہ تھنکنگ پروسس بہت تیز ہو جاتا ہے یہ ظاہرہ اس کی فکری طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کی قوت فیصلہ بہت بڑھ جاتی ہے اس کی کارگردکی کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر چھپی ہوئی توانائی شدت کے ساتھ جاگ اٹھتی ہے اس کے دماغ کی بند کھڑکیاں کھل جاتا ہیں وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے جب غصہ آئے تو صرف یہ کیجئے کہ چھپ ہو کر سوچنا شروع کر دیجئے اور اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوگا کہ غصے کے وقت ریلیز ہونے والی انگر انرجی مصبت انرجی بن جائے گی ذہنی سکون زندگی میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے لئے سپریم چیز کیا ہے میں اپنے تجربے کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ کسی انسان کے لئے سپریم چیز پیس آف مائنڈ ہے کسی انسان کے لئے سپریم چیز نہ تو منی ہے نہ فیم ہے نہ پاور ہے اور نہ شہر یا پاپولیریٹی کسی انسان کے لئے سپریم یافت وہی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو فلفلمنٹ دے اور تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پیس آف مائنڈ کے سوا کوئی اور چیز انسان کو فلفلمنٹ نہیں دیتی پیس آف مائنڈ کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ انسان کی نیچر کے مطابق ہے انسان اپنی فطرت یا نیچر کے مطابق یہ چاہتا ہے کہ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو مطمئن بنا سکے مگر کسی انسان کو اتمنان صرف داخلی اچیرمنٹ پر ہو سکتا ہے خارجی اچیرمنٹ پر نہیں ہے اسی داخلی یافت کا دوسرا نام انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ یا سپیریچول ڈیویلپمنٹ ہے امریکی دولت مند بل گیٹس نے ڈالر کے بارے میں اپنے تجربے کو ان انفاظ میں بیان کیا ہے بل گیٹس نے جو بات ڈالر کے بارے میں کہی وہی بات ہر خارجی اچیرمنٹ کے لیے درست ہے موسیقی 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 موسیقی